حفاظتی دستے نے آج راجوری زلح کے کالا کوٹ سب ڈیویجن کے تحت آنے والے گلاب گڑھ کے جنگلوں میں ملیٹنٹ کے ایک ٹھکانے کو کھوڑ نکالنے کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اس سے ہتھیار و گولہ بارود کے علاوہ دیگر طرح کا سامان برامت کرنے کا دعویٰ پیش کیا ہے ہندوستانی فوج کی طرف سے ایک پریس پیان جاری کرتے ہوئے یہ جانکالی دی گئی کہ ایک خاص اطلاع کی بنا پر جمہو کشمیر پولیس ہندوستانی فوج و بارڈر سیکیورٹی فوج کی طرف سے مشترکہ دور پر گلاب گڑھ کے علاقہ میں کارڈن و سرچ اوپریشن کی شروعات کی گئی تھی جس دوران یہ ہائیڈ اوڈ برامت ہوا اس ہائیڈ اوڈ سے ایک اکیو فورٹی سیون ایک پسٹل اس کی کچھ گولیاں دو ہتھ گولے و دیگر طرح کا سامان برامت ہوا ہے جس میں ایک بھی ٹو بیگ و خانے پینے کا کچھ مواد شامل ہے فوج کے مطابق یہ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے دوسری اور سرکاری ذرائع نے یہ جانکاری دی کہ بیتی کالی شام اس علاقہ میں مشکوک نکلو حرکت یعنی کہ سسپیشیز مومنٹ کی خبر ملنے کے بعد ہندوستانی فوج جمہ کشمیر پولیس جمہ کشمیر پولیس کے سپیشل اوپریشن گروپ و بارڈر سیکیورٹی فورٹس کی طرف سے مشترکہ طور پر ایک کارڈن و سرچ اوپریشن کی شروعات کی گئی تھی جس دوران اس پورے علاقہ کے گیرہ بندی کر کے یہاں سرچ کی گئی اس دوران اس علاقہ میں ایک قدرتی گفہ کے اندر بنائے گئے ایک ٹھکانے کا پتہ چلا جس میں کی گئی تلاشی کاروائی کے دوران اس سے یہ سامان برامت ہوا ہے برامت کیے گئے سامان میں ایک اکے فوٹی سیون دو میکزینز پچاس کے قریب گولیاں ایک بیلٹ اس کے علاوہ ایک پٹھو بیک دو ہینڈ گرنیڈز ایک پسٹل اس کی دو میکزینز کچھ گولیاں کچھ دماغہ کے اس مواد ایک چارجر کچھ سیگرٹ پیکٹس و کھانے پینے کا دیگر سامان شامل ہے سرکاری ذرائع نے یہ جانکاری بھی دی کہ اس پورے علاقہ میں ابھی بھی مشترکہ طور پر تلاشی کاروائی جاری ہے اور یہ امید ہے کہ اس علاقہ میں کچھ اور ہائیڈورٹس بھی ہوئے ہو سکتے ہیں جن کی تلاش کی جاری ہے گورتالبہ کی رجو ریوہ پنچ حضلہ میں موجودہ وقت میں سیکیورٹی ہائی الیرٹ پر ہے اور پچھلے کچھ وقت میں ہوئے ملٹینسی کے بڑے واقعات کے بعد در کا ماحول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے